دنیا کے ہر ایک حصے میں کئی صدیوں سے کالے جادو کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے الگ الگ حصوں میں یہ وطیا کئی ناموں سے جانی جاتی ہے۔ ہمارے دیش بھارت میں اسے جادو ٹونا یا کالا جادو کہا جاتا ہے۔ عربی بھاشا میں اسے سہر کہا جاتا ہے اور افریقہ میں اسے ووڈو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کالا جادو انسانی زندگی پر پورا اثر کرتا ہے۔ جیسے کہ کسی کو بیمار کرنا، پریواروں میں جھگڑے پیدا کرنا، پتی پتنی میں درار پیدا کرنا، کسی کے کاروبار میں نقصان کرنا اور یہاں تک کہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ دنیا کے سبھی دھرم اس ودیہ کو برا عمل مانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا استعمال بڑھ جڑ کر کیا جاتا ہے۔ کالے جادو پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دراصل بھگوان شیو نے اپنے بھگتوں کو ایک ودیہ سکھائی تھی جس کی مدد سے وہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ لیکن دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سمیہ کے ساتھ ساتھ اس ودیہ کا بھی غلط استعمال ہونے لگا جس کارن اس کا نام کالا جادو پڑ گیا۔ نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج ہم بات کریں گے افریقہ میں کیا جانے والے کالے جادو کی جسے ووڈو کے نام سے جانا چاہتا ہے۔ اتحاس کاروں کے مطابق ووڈو دراصل ایک دھرم ہے جس کا مقصد ہے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا اس کی شروعات افریقہ کے کانگو دیش میں آج سے قریب چھے ہزار سال پہلے ہوئی تھی۔ سترمی صدی میں افریقہ سے نارت امریکہ اور لیٹن امریکہ میں غلاموں کو لے جایا جا رہا تھا۔ تب یہ ووڈو دنیا کے الگ الگ حصوں میں پھیل گیا۔ ووڈو کا اصلی روپ آپ کو افریقہ میں ہی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں پھیلی یہ فتیہ سمیہ کے ساتھ ساتھ کافی بدل چکی ہے۔ جیسے کہ ہیتی دیش کا ووڈو الگ ہے اور امریکہ کے لوسیانہ میں جو ووڈو پایا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ ووڈو میں آدماؤں کی پوجہ کی جاتی ہے اور انہیں سممان دیا جاتا ہے۔ شمنس یعنی ووڈسٹوں کے مطابق یہ دنیا دو حصوں میں بڑی ہوئی ہے۔ ایک وہ دنیا جس میں ہم انسان رہتے ہیں اور دوسری وہ دنیا جہاں ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے اور سبھی آدماؤں کا بہی ٹھکانا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووڈسٹ لوگ آدماؤں کو اپنے قبضے میں کر کے انہیں اپنا غلام بنا سکتے ہیں اور ان سے اپنا مند چاہا کام کروا سکتے ہیں۔ جبکہ ان کے مطابق یہ بات بلکل الٹ ہے۔ وہ خود کو آدماؤں کا غلام مانتے ہیں۔ وہ انہیں خوش کرنے کے لیے جانوروں کی بلی دیتے ہیں۔ منتر جاب کرتے ہیں اور ممبتیاں جلاتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے کہ آدماؤں ان سے خوش ہو چکی ہیں تو وہ اپنی مانگ ان آدماؤں کے سامنے پیش کرتے ہیں جنہیں سویکارنا یا ٹھکرانا آدماؤں کے ہاتھوں میں ہیں۔ ویسے تو ووڈو میں سبھی آدماؤں کو پویتر مانا جاتا ہے لیکن کچھ آدماؤں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوہ کہا جاتا ہے۔ لوہ نام کی یہ آدماؤں ووڈو کے مطابق زیادہ پویتر مانی جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت پاپا لیگبا کی ہوتی ہے۔ شمنز کے انسار پاپا لیگبا آدماؤں کی دنیا کی چوکیدار ہے اور انہی کی مرضی سے آدماؤں ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جا سکتی ہیں۔ ووڈسٹوں کے مطابق ووڈو کو بیماریاں دور کرنے، پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے اور دھن دولت میں بڑوتری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ووڈسٹ کو ایک گڑیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گڑیا کو بنانے کے لیے ایک ووڈسٹ کو سات دنوں تک کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر آٹھویں دن نہاں دھو کر تھوڑا سا شہد اور موم لیا جاتا ہے جس میں ووڈسٹ اپنے کھون کی چند بوندیں ڈالتا ہے اور پھر اس مشرن کو گونٹ کر ایک گڑیا بنائی جاتی ہے۔ ان کے انسار یہ گڑیاں ووڈسٹ کی طرح دکھنی چاہیے۔ اس گڑیا کے سینے، سر، پیر اور پیٹ پر کھون لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ووڈسٹ کے بغیر دھولے کپڑے اس گڑیا کو پہنائے جاتے ہیں۔ ان سب کے دوران ووڈسٹ ایک خاص قسم کا مندر جاب کرتا ہے۔ وہ اپنے تھوڑے سے بال کٹ کر اس گڑیا کے سر پر لگا دیتا ہے۔ اور آخر میں ووڈسٹ کے نام پر اس گڑیا کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ووڈسٹ اس گڑیا کو ایک پکسے میں بند کر کے ایک خوفیہ جگہ رکھ دیتا ہے۔ اس کے مطابق اگر یہ گڑیا کسی غلط ہاتھ میں لگ جائے تو اس کی زندگی پوری طرح اس کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ ووڈسٹ کے مطابق ان کی آتما ایک طرح سے اس گڑیا میں سما جاتی ہے۔ اب اگر کسی ووڈسٹ کی طبیعت خراب ہے تو وہ اس گڑیا کو چند مومبتیوں کے بیچ رکھ کر کچھ خاص مندر پڑتا ہے جس سے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو وزن گھٹانا ہو، اپنی دولت میں بڑوتری کرنی ہو یا پھر اپنے پیار کو پانا ہو تو اس میں ووڈو کا استعمال کیا جاتا ہے بس مومبتیوں کے رنگ، کچھ سامان اور کچھ مندروں کو بدلا جاتا ہے۔ اب دوستوں جس طرح ووڈو کا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی غلط ارادے والا انسان کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اپنے دشمن کا پتلا بھی بنا سکتا ہے جس کے لیے اسے اپنے دشمن کے کچھ پال اور اس کے کچھ کپڑوں کا ایک ٹکڑا چاہیے ہوگا۔ مندروں کے استعمال سے وہ اس گڑیا کو بنا کر اپنے دشمن کا نام لے سکتا ہے اسے بیمار کر سکتا ہے اور یہاں تک کہ اسے موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ وڈسٹوں یا شمنز کا یہ بھی معنی ہے کہ کوئی ماہر وڈسٹ وڈو کے ذریعے اپنے شریر کو بدل بھی سکتا ہے۔ وہیں وڈو کے ذریعے کسی مردے انسان کے شریر سے اپنا مند چاہا کام بھی کرایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی انسان وڈو کے ذریعے آدماؤں کو بلا کر ان سے کوئی غلط کام کرواتا ہے تو اسے ریڈ میجک یعنی کہ لال جادو کہا جاتا ہے۔ وڈسٹوں کے انسان آدمائیں نہ تو اچھی ہوتی ہیں اور نہ ہی بوری ہوتی ہیں۔ یہ کیول انہیں بلانے والے پر نرپر کرتا ہے کہ وہ ان کا استعمال کس پرکار کرتا ہے۔ دوستوں امید ہے کہ ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی وڈو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ وڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم جلد آپ سے اگلی وڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔